منزل کا رستہ ڈھونڈنے میں قسمت ہماری مدد کرتی ہے اور جو اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں کامیابی ان کے قدم چھوکتی ہے سفلتہ حاصل کرنے کے لیے کڑی میند کرنا بہت ضروری ہے ایسی ہی ایک خاص شخصیت آج ہمارے ساتھ ہمارے کارکرم میں جڑی ہیں ہماری بہمان ہے ڈاکٹر نشا ماتھر آپ کا مہینہ جگت کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے نشا جی آپ کا جو پریچہ ہے بہت ہی امیزنگ ہے آپ نے اتنے ریمارکیبل کام کیے ہیں سماج کے لیے آپ کام کر رہی ہیں آپ کے اس جذبے کو ہمارا سلام بچوں کے لیے جو آپ کام کر رہی ہیں اس کے لیے ہم آپ کا تہہدہ شکریہ بھی کرتے ہیں کیونکہ سماج کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایسے لوگوں کے لیے سوچیں جن کے بارے میں عام طور پر نہیں سوچا جاتا ایسا سپورٹ سماج کو بہت بڑا سپورٹ ہے اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں جو بچے آوٹیزم سے پیڑی تھے ساتھ ہی ان بچوں کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں جن کا کوئی نہیں تو آپ بالگرہ کے بچوں سے بھی جڑی ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اس شیطر میں جب جڑی تو کیا ایسی پریڑنا تھی جو آپ کو اس شیطر میں لے کر آیا رشمی جی یہ پریڑنا میری آج سے آٹھ دس سال پہلے سے شروعات ہوئی ہے میں نے میرا فاؤنڈیشن بنایا اور اب سے پہلے مہلاؤں کو اور بچیوں کو جو کی بہت اچھا گاتی تھی یا بہت اچھی نتی پتیبہ تھی ان سے میں نے یہ شروعات کری سب سے پہلے ان کے پروگرام کرتے کرتے ہیں میں کچھ ایسے بچوں سے ملی کہ ان کو دیکھ کر کے مجھے لگا کہ نہیں ان کے لیے کچھ الگ ہٹ کے کرنا چاہیے ان میں جو چھپی بھی پرتیبہ ہے حالانکہ اپنی بیماری سے اتنا لڑ رہے ہیں ان کے پیرنٹس بھی ان کے ساتھ سروائیف کر رہے ہیں تو پھر مجھے لگا کہ کیوں نہیں ان بچوں کو میں میرے منچ پر لے کر کے آؤں اور ان کی پرتیبہ کو دنیا کے سامنے لے کر کے آؤں اور یہ بچے آگے بھی سروائیف کر سکیں اور ان کو میں دوسرے نئے نئے پلیٹ فارم سے جوڑوں تو یہ میری ایک شروعات ہوئی آپ نے جب ان بچوں کو جوڑنے کے سوچا کہ جوڑ کے ان کے لیے کام کریں کہیں کچھ ایسے چیلنجز کو فیس کرنا پڑا اپنی رستہ چنا لیکن کہتے ہیں نا کہ اچھے پرنام پانے کے لیے باتوں سے نہیں راتوں سے لڑنا پڑتا ہے آپ نے بڑی محنت کی ہوگی اور سفلتہ تب ہی ملتے جب آپ کے فیصلے صحیح ہوں تو کیا کہیں ایسا کچھ ہوا کہ آپ کا کوئی ایسا فیصلہ تھا کوئی ایسا چیلنج جس کو آپ نے پار کیا کیسے آپ نے اس سیچویشن کو ہنڈل کیا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک لائن بولنا چاہوں گے کہ روٹنے ٹوٹنے اور بکھرنے کا ابھی وقت ہی کہاں زندگی تیرے یہ سب انداز کبھی فرصت میں جیوں گے تو یہی رہا کہ کبھی سوچے ہی نہیں چیلنجز بہت آئے بہت آتے ہیں کیونکہ یہ ایک پریپارٹی کہہ سکتے ہیں سماج کی کہ آپ جب کوئی اچھا کام کرنے کی اور اگرسر ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں تو بہت سے آئیں رکاوٹیں میں جس راہ میں بڑھ رہی تھی وہاں پہ بھی بہت چیلنجز بھی آئے میں نے سب بہت چیلنجز فیصل بھی کی لیکن یہ ہے کہ میں دیرے دیرے چلتی گئی اور کاروان بڑھتا گیا اپنے مہیلاؤں کیلئے بھی ذمہ اٹھایا کہ کچھ اچھا کام ان کے لئے بھی آپ سماج میں کر رہی ہیں دیکھیں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ میں نے شروعات ہی مہیلاؤں سے کی تھی اور آج کی تاریخ میں میں جتنے بھی پروگرام کرتی ہوں میرے ہر پروگرام کہنا 70% مہیلائیں ہوتی ہیں میں کچھ بھی ایک مہیلہ ہوں تو ایک ایک صاف کورنڈر رکھتے ہوں مہیلاؤں کے لئے بھی تو ان کی چیپیوی پرتیبہ کو منچ پہ لانا چاہیے جیسے ابھی میرے تچ میں کچھ بچیاں آئیں اور ابھی کچھ مہیلائیں آئیں جاپور شہر سے بھار کی تھی انہوں نے مجھے اپروچ کیا مجھے کہا تھا ہم آپ کے منچ پہ آنا چاہتے ہیں اور ہم یہ پلت پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو میرا منچ کھلا ہے کیونکہ اپنے منچ کو میں نے مہیلاؤں کے لئے سمرپیت کیا ہوا ہے پورے ہندوستان سے بچیوں کو ڈھونڈڈھون کے لاتی ہوں انہوں نے برینڈ ایم بیزرہ بناتی ہوں ان کے کراؤں سے ارمینی کرتی ہوں تو ان میں اپنے آپ سیلف موٹیویشن بچیوں میں ڈبلپ ہوتا ہے اور ایک دن کی راجکماریاں سمجھ کے بچیاں اپنے آپ کو بہت اتھاتی ہیں ایک پنک لگ جاتے ہیں ایک طرح سے ان میں تو ہاں محسوس کرتی ہیں ایسے ہی مہیلاؤں کے لئے میں نے یہی شروعات کری ہے کہ ہوتا ہے گھر میں چھپی بھی ایک مہیلہ ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کاش ہم بھی ایسے ہوتے اتنے خوبصورت ہوتے اور ہمیں بھی کوئی کراؤں پہناتا تو اب میں نے بھی میرے منز سے یہ شروعات کر دی ہے کہ جو جوڑی بھی ہے میرے فاؤنڈیشن سے وہ مہیلائیں ہیں جو کہ بہت اچھا اور ایکسٹروری کام کر رہی ہیں تو ان کو بھی میں منج پہلاتا رہا ان کو ایک کراؤں پہنا کر کہ ان کو سیلف کانفیڈنس لیول ڈبلپ ہو ان کا کہ ہر مہیلہ اپنے آپ میں خاص ہے ہر مہیلہ اپنے آپ میں ایک رانی ہے لیکن آپ کا جو یہ انیشیٹیو ہے ان کو یہ محسوس کروانا کہ آپ عام نہیں ہیں آپ خاص ہیں اچھا انیشیٹیو ہے نشا جی یہ تو بات ہوئی مہیلاؤں کو جو آپ نے منج دیا آپ نے کہا کہ آٹیزم سے جو بچے پیڑت ہیں ان کے لئے بھی آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں ان بچوں کو آپ آگے لائی ہیں تو آپ بہت سارے بچے سے ملی ہوں گی ہر بچے کی الگت پرتیبہ ہوگی ہر کسی کی باڈی برینز الگلت طریقے سے ریائکٹ کرتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز پر کیا کچھ خاص ایسا بتانا چاہیں گی کچھ بچوں سے آپ ملی جو آپ کے دل کو چھو گئے یا جن کے لئے کام کر کے آپ کو انہ سٹیسفیکشن محسوس ہوا آپ کو بہت خوشی ملی کہتے ہیں کسی کے لئے کام کرتے ہیں تو ہمیں جو خوشی کہیں نہیں ملتی وہ کسی کو سکھ دے کے کسی کے چہرے پر مسکار لاکر ملتی ہے یہ ایسے پل میں نے بہت جیئے ہیں پیرنٹس جو ہیں جب یہ بچے ان کے پرفارم کرتے ہیں اور ان بچے منج پہ آتے ہیں اور جو وہ کی بورڈ پلے کرتے ہیں یا سنگنگ کرتے ہیں ان پیرنٹس کو انتظار کرنے میں ان بچوں کو پکڑ کے بیٹھانا بھیڑ کا دیکھ کر کے لیکن ان کے پیرنٹس اس چیلنج کو سکار کرتے ہیں اور جب وہ بلکل پرفارم کرنے لگتے ہیں ان کے پیرنٹس کے ٹپ ٹپ آنسو جب نیچے گرتے ہیں تو ایک اندر سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی ہندوستان کی بھیڑ کے سامنے اس بچے نے اتنا خوبصورت پرفارم کیا تو جب اتنی شارعرک تو سامنے جو بیٹھیوی جنتا ہے جو سامانے جنے وہ کیوں جرا جرا تھی بات پر ہتاش ہوتے ہیں تو میرا من بہت خوش ہوتا ہے ایک بچی ہے جو میرے تچ میں آئی تھی دو تین سال پہلے پیرنٹس نے پایا کہ جب یہ بچی آرٹیزم پیڑیت ہے تو انہوں نے آگے اوئی اور بچے نہیں لانے کا فیصلہ کیا انہوں نے پورا جیوان ہم اس بچے کو سمرپت کریں گے انہوں نے اس بچی کے لئے دن رات اک کر کے اس بچی کو ہر طرح کی شکشہ ڈلا رہے ہیں وہ آج بھی وہ بچی ڈرم بھی پلے کرتی ہے وہ بچی سنگنگ کرتی ہے وہ بچی ریم پوک کرتی ہے آپ یہ دیکھیں کی بورڈ پلے کرتی ہے اس میں کیا کیا کوالیٹیز نہیں ہیں یہ میرا ایکسپیڈنس رہا ایک بچہ میں نے بلائیا تھا اس کو کی بورڈ پلے کرتا تھا اب وہ انتظار نہیں کر پایا اس نے بھیڑ دیکھ کے سہم گیا وہ باہر بلکل گیٹ کے باہر حال کے اس کے پیارنٹس اس کو دوڑ کر لے کر کے آئے میں نے اس کو بلایا پیار سے اس کو میں نے کہا اپن کو بٹے یہ کرنا ہے جب اس کو دھیرے دھیرے بہلا کر کے ہم اس بچے کو منج پر لے کر کے آئے مجھے دن بچوں کے ساتھ ہی بتایا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ الگ الگ طرح کے فیزیکل چیلینج بچے جو سپیشل نیڈ بچے ہیں سب میں الگ چیزیں ہیں کئی بچے سے میں نے ان کے ایکسپیرینس پوچھے کئی بچے ایسے جن کے ہاتھ پر جب وہ آئے تھی ان کے ہاتھ پر بلکل فولڈ آج بچے بچے بھاگتے ہیں تو یہ ہے کہ ان بچوں کو پیار کی سہانبوتی کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے کچھ ایسے بھی ساماج کے ادھارن ملے جنہوں نے بہت دکھی کیا تو مجھے لگا کہ ہم پرائے لوگ ہو کر کے ہم لوگ ان بچوں کے اتنا کرتے تو ان کے اپنے کیوں نہیں کرتے میں نے دیکھے ہیں مجھے بہت دکھوا میرے کو بہت ہرد ہوا تو مجھے ان پیارنٹ سے یہ کہنا کہ آپ نے جنم دیا ہے دوسرے لوگ سمحال رہے ہیں وہ اپنا چلئے پیمنٹ لے سمحال چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کے جو بچے ہیں یہ آپ کے بچے ان کو اتنا بچے آپ سوچ نہیں سکتے اور اس کو جب دھن لگ جاتی تو بچے بچے سکتے بچے سکتے بچے سکتے بچوں سے اپنے پیار ساہنوبوتی سے دہر سے لیکن بچوں کو وقت دینا چاہیے نیشہ جی اب کچھ دیر پہلے آپ مجھے قصہ بتا رہے تھی بچے جو بہت اچھی پینٹنگ کرتی ہے اب ایک بچے کی تچ میں آئی ہوں میرے نگاہ کیا ہوتا رشمی جی میں سوشل میڈیا پہ ایسی کو ہی نور ڈھونڈتی ہوں جو بلکل کچھ الگ ہٹکے کر رہے میرا خود کا بھی اچھا رہتی میں جب اس دنیا سے جاؤں تو لوگ مجھے کہ نیشہ ایسی تھی کچھ الگ ہٹکے کرتی تھی وہ ہی مجھے لگتا ہے جو الگ ہٹکے کر رہے ہیں بچے ان کو میں سامنے لے کر ہوں ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس اچھانک ایک فون آیا اور وہ پنجاب کی بہت انٹیریئر گاؤں کے اندر سے ایک لیڈی نے فون کیا تو کہ اس نے میڈیا پہ کسی مادیم سے دیکھا ہوگا کہ ایسے بچوں کو بلاتی ہے اور منچ دیتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ موک بدھر بچی ہے اگلے پروگرام میں میں بلا رہی ہوں اس کے پیرنٹس اس کو لے کر آئیں گے اور اس کا کھٹی فیل ہو چکا ہے دو بار ڈائیلیس ہو چکی ہے ڈاکٹر نے بھی اس کو جواب دے دیا ہے اس کے پیرنٹس نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں کچھ چاہیے اس نے اپنا پورا جیون سمرکت کر دیا ہے وہ رات دن پیئنٹنگ سکتی رہتی ہے پیرنٹس نے بھی میں بات کری ویڈیو کال کیا میں نے اشارے میں اس بچی سے بات کری ان کے پیرنٹس نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بچی آپ کے منج پر کھڑے ہو جائے اور اس کو ایک اسیم انوبوتی ہو اور اس کی کلہ کو سب لوگ دیکھیں میں انہیں کہ آپ ایسا کری گا اس نے جو جتے بھی چتر بنائے آپ اس کے سارے چتر مجھے دے دیجئے گا میں پورا ڈسپلی کراؤ دوں گی اس کی پینٹنگ تو اس طرح مجھے لگتا ہے اگر چھوٹی سی خوشی اگر ہم ان بچوں کو دے سکے تو بہت کچھ زندگی میں پا لیتے ہیں ہم یہ تو اصلی خوشی ہے جو کام کرنے آپ نکلیں آج ان بچوں کے لیے آپ نے اتنا منج تیار کر دیا ان بچوں کو آپ خوشی دے رہی اس کا انداز بھی ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ ایک سامان بچہ اس چیز کو پراب کر سکتا ہے لیکن ایک ایسا بچہ جو سکشم نہیں ہے بلکہ سے وہ اس خوشی کو پراب کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نشا جو پچھلے بار مجھے مجھے بچے کی مجھے چوکلیٹ بنانا سیکھا ہے اور خود ہی ریپ کر رہا ہے بہت خوبصورت طریقے سے پورٹوز بیجی مجھے میں نے تیار ہو جاؤ میرا اگلا پروگرام ہے اور میں اس کی سٹال لگاؤں گی آپ جتنی چوکلیٹ سکتے سکتے اس کو بنا کے لکر آئے اور آپ دیکھنا اس کی ساری سیل ہوگی آپ دیکھیں مہم وہ بچہ اتنا خوش ہوا پچھلے پروگرام کے اندر اس کی سٹال لگوائی اس نے پوری چوکلیٹ ڈسپلے کری ہماری چیم گیس کو بھی دی اور سب نے اتنا اپریشییٹ کیا اس بچے کو ساری چوکلیٹ ہوتی ایکسیکیوشن ہوتی ہیں تو آپ نے جب یہ پلان کیا ان بچوں کو آپ منچ دیں گی ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ ان کی سکلز کو پرموٹ کر دی ہیں جس چیز میں بچہ ایکٹیو ہے جیسے کسی کلا میں ہے تو آپ پرموٹ کر دی ہیں ان کی کلا کرتی کو کو آپ ڈسپلی کرنے تو ایسے میں کہیں آپ کو کچھ پرابلم آئی جیسے پروگرام بھی آپ بچکڑے کھر کرتے ہیں تو فنڈ کی پرابلم ہوئی یا پھر کہیں کچھ 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 سمجھ ہوئی تو ایسے چیلنجز کو آپ کیسے فیس کرتی ہیں کس طرح ساتھ آپ کو ملا ہے سماج کا پریوار کا سماج کا بھرپو ساتھ ملا ہے تب ہی آگے بڑھ رہی ہوں اور میں سب دھنیواز کرنا چاہوں کیونکہ اگر مجھے پریوار کا سماج ساتھ نہیں ہوتا تو شاید آج نشا ماتور یہاں نہیں بیٹھی ہوتی تو مجھے ساتھ ملتا ہے لوگبھاگ میرے کام کو سمجھ لگ گئے ہیں لوگبھاگ خود آگے ہو کر کے مجھے اپنا سہیوگ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لئے یہ کرنا چاہیں گے یا وہ کرنا چاہیں گے میں ان بچوں کے لئے آرام سے سب کچھ کر لیتے ہوں میرے ساتھ میری ٹیم خوشی محسوس کرتے ہیں ان بچوں کے لئے کر کے عشاء جی ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بچوں کے لئے کام کرتی ہیں ان بچوں کے لئے جن کا کہنے کو سمجھ میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے آپ نے ان سے رشتہ بنایا آپ ان کے لئے کام کرتے ہیں ان داستان سنتے ہیں ان نے کیا کیا سیکھا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم سٹاف سے بھی ملتے ہیں پرسنل سب چیز پوچھتے ہیں کہ بچے کیسے دن جدیہ کیا ہے کیا پیتے ہیں کیسے سروائی کرتے ہیں کیسے جب تک پیرنٹس نہیں مل جاتے ہیں آپ کی گتی ویدھی ہوتی ہیں پولیس سے بھی یا پرشاسن سے بھی مل کر آپ کب تک بچوں کو سنبھالتے ہیں کیونکہ ایسے بچوں کو جب میں منج پر آتی ہوں ہم سے بچے رولا دیتے ہیں تو ان کو بہت نزدیک سے جانا ہے میں نے بہت کہانیاں سنی بچے بردے تھا میں بردے میری بچے کا منانا پسند کرتی ہوں تو میں بریک فاست لے کر گیتی ان سب بچوں کے لئے تو اس نے میرے ہاتھ سے بریک فاست بے لیا تو میں نے پوچھا کیوں روئی جا رہا ہے کہ میرم کل ہی ہم کو اسٹیشن پر ملا ہے اس کے پیرنٹس مل رہے اور پیرنٹس کے لئے رو رہا ہے اندر تک اتنا ہلا گیا نا وہ پل کی میں پربو سے یہ پراتنہ کرتی دماغ کو ہلا دیتی ہیں بہت ہی مارمک پل رہا ہے اور سن کے ہماری آنکھوں میں اس وقت آسو ہیں کہ کتنا دل دکھتا ہے جب اس طرح کے واقعے ہوتے تو واقعی اشور سے یہ پراتنہ ہے کبھی کسی بچے سے اس کے ماں باپ نہ بچھڑے ماں باپ سے ان کا بچہ بچھڑے عشاء جی ایک خاص بات اور ہم شوتاؤں کو آپ کے بشے میں بتا دیں کہ آپ ساہتے سے بڑا پریم کرتی ہیں آپ بہت عمدہ لکھتی ہیں تو اتنے سارے ویستتاؤں کے بعد میں آپ کیا سمیں نکال پاتی ہیں اور جب اس میں پوری طرح سے اکٹی ہوئی آٹھ سال پہلے بہت کچھ لکھا پتر پتر کون میں بہت سارے رچنائیں چھپی میری کافی مان سممان بھی میری رچنائیں کو سرہا اور ایسے سے موٹیویشن بڑھتا گیا اور میں ساہتے کی طرف جھپتی گئی لکھتی گئی اور یہ تفر انورت جاری ہے میرا اور ایک لکھے کا روپ میں ہاں پہچان مجھے ہندوستان نے دی ہے کئی پروگراموں میں بھی میں شرکت کری ہے اور ساہتے کو لے کر کے میرا ایک لائف ٹائم اچیوپنٹ بھی یہ رہا کی پنٹا صاحب کے اندر پنجابی سماج کی سستہ نے مجھے بلایا تھا اور وہاں مجھے ایک ساتھ چار چار سممان ہوئے اور وہاں کے گردوارے کے اندر مجھے کافی مان سممان ملا تو مجھے بہت ابھیبوت کر گیا اور وہ میری لئے محسوس ہوا سماج میں کون سے تصویر دیکھی کوئی نئی چیز آپ نے کچھ پیرنٹس جو ہے اکیلے سروائیو کر رہے ہیں اکیلے جیون جیتے ہیں تو میں نے کئی اکیلے پن سے جوچتے پریوار دیکھے ہیں سماج کے اندر آج کل بہت ہو گیا ہے کہ بچے پلائین کر رہے ہیں اور پیرنٹس بھی ان کی بات مانتے ہیں اس چیز کو پوزیٹیو میں لے کر کہ ہم دوسرے طرح سے اپنے جیون کو اور جینے کی کوشش کریں تو میں نے اس کو کچھ اپنے پنگتیوں میں ڈھالا ہے میں آپ سنانا چاہوں گی میری رچنا ہے سمواد آؤ ساتھیوں اب کھل کر باتیں چار کرے تناؤ بھرے جیون کا آپس میں سمواد کرے آج گھر گھر سے ہو رہا بچوں کا پلائن آج وکہ کی کسوٹی پر ہو رہا آنکلن چار دیواری میں مات پتا کا یہ اکیلا پن ہر آہٹ پر جن کا کپ کپ جاتا ہے من دور بھاش پر کتنی چہکے کی سمواد کی ترنگ ٹپ 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 رہی ہے کیسے نیندے جن کے ہمارے ریتی ریوازوں کے نیم گھر کے بزرگوں کے اپنے ہٹ اپنے ادھی نیم آؤ ان رسم روایتوں پر ہم ابھیمان کریں youth ویست ترست ہے تو ہم آپس میں سمواد کریں جڑے ہماری جمی کی اسی میں چھونکتا انترمن گھر اپنا پیارا پیارا اپنا حصے کا گگن پر دل انہی پر اٹکتا ٹنگے رہتے ہیں نیان موسموں کے مزاج پر آشانکھوں سے بھرا من بچے تو چھوٹی سی ایک پود ہے گاہی لیں گے ساون مجبوط ارادے سامنے کھلے آسمان کا نرطن جی لیں جی لیں وہ اپنی زندگی انترس سے آشش کرے پردیشی کے لوٹنے کا ہم اپنوں سے سمواد کرے آؤ ساتھیوں اب کھل کر باتیں چار کرے تناؤ بھرے جیون کا آپس میں سمواد کرے کیا بات ہے نشا جی آپ نے دل کو چھونے پنگتیاں لکھیں جو کاغذ پر اگرہ ہے بہت ہی خوبصورت اگرہ ہے بہت ہی سندر نشا جی آپ کہیں کہ آپ حرفن مولا ہیں تو کوئی اتیش یکتی نہیں ہوگی سنگیت کا شوق رکھتی ہیں سنگیت کی سمجھ بھی لیکن جن کا کام ان کی پہچان ہو ان کا نام سب کی زبان پر ہوتا ہے بازو میں دم ہونا چاہیے اور ہنسلی تو ہر رہ آسان ہے اور نشا جی آپ پھویشتے کے لئے دہیر ساری شب کام نائے دیتے ہوئے آپ کا تہی دل سے شکریہ کرنا چاہیں کہ آپ سماج کے لئے بے مثال کام کر رہی ہیں اور اپنے کارکر میں شرکت کی اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے آپ کا بہت شکریہ اور اب وقت ہے آپ کی پسند کا انکیت ہو جائے دنیوا رشمی جی آپ سبھی کا شکریہ آدھا کروں گی اور دو لائن کے ساتھ شکریہ کرنا جرور سننا چاہوں گی مدن مہن جی کی کمپوزیشن ہے اور لادا جی نے اس کو بہت خوبصورتی سے کہا ہے اور انیشا جی آپ کے ساتھ میرا بھی پرسنل فیوریٹ ہے تو ہم دونوں ملکر سنتے ہیں یہ شکریہ کے ساتھ جی ساتھ ساتھ